موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے آپ لوگوں کے ہائی ہوپ آپ لوگ سب اپنے گھر میں ٹھیک ہوں گے آج جو ہی میں ہوتل کا انٹروٹیوز کروا رہی ہوں یہ بہت اچھا ہوتل ہے شارجہ میں مجاہرہ پہ ہوتا ہے اور اس ہوتل کے اندر جتنے گول گپے شاید میں نے کھایا ہے کسی ہورنے نہیں کھایا ہوں گے بہت فہمز ہے یہ جو میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں کی اپسیل ایٹی سے اور یہ اب گول گپے بننے جا رہے ہیں یہاں کی گول گپے کی کیا خاص باتیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی یہ ہوتل بہت فہمز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ بہت ہی رش ہوتا ہے اور یہاں کا ہر کھانا بہت یمی ہے اور خاص طور پر یہ جو شام کی ٹیمپے یہ ہائیٹی وغیرہ اس میں یہ گول گپے اور یہ کھاتے اس کی تو بات ہی مت پوچھو یار جس نے اگر صحیح طریقے سے گول گپے کبھی کھا ہے اور جس کو صحیح طریقے سے پتہ آئے نا کہ گول گپے کیا ہوتے ہیں سچ چیز ہے وہ آگے یہاں پہ ضرور کھائے مجھے لگتا ہے اتنا مزا آئے گا کہ وہ ان کو یہ لگے گا کہ ہاں ہم نے ممبئی میں کوئی گول گپے کھائے جسے انڈین ممبئی کے اندر گول گپے بنتے ہیں نا سیم سیم ویسے ہی ہوتے ہیں ہاں پہ اور یہاں کا ہر کھانا بہت ہی یمی ہے یہاں کے جو یہ لوگ ہیں بہت عزت کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہوتل میں ایسا لگتا ہے کہ بس ہم کہاں نہ جانے آگئے یہ لوگ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ان کا کھانا اتنا اچھا ہے اور اتنے بہترین طریقے سے سرف کرتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور میں ہر دفعہ یہاں پہ گول گپہ لازمی کھاتی ہوں گول گپے میری یہاں کے فیورٹ ہیں مجھے اور کہیں کے پاس انہیں آتے ہیں میں نے شارجہ کے اندر ہر جگہ کے گول گپے کھائیں لیکن اس کے جیسے گول گپے میں نے شاید کہیں نہیں کھائے کیونکہ میں سیٹی سینٹر میں بھی کھا چکی ہوں ہر جگہ کھا چکی ہوں جس نے مجھے جہاں جہاں بتایا تھا میں نے گول گپے کھائے لیکن اس گول گپے جیسی بات مجھے کہیں نہیں لگی یہ دیکھیں چنے مٹر کی سبزی ہوتی ہے آلو ہوتے ہیں پیاس ٹیمارٹر اور یہ بس اس طرح یمی سا بناتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کے بھیل پوری بھی بہت اچھی ہوتی ہر چیز اچھی ہوتی ہے اور میں دیوان ہی ہوں گول گپوں کی تو ہمیں یہاں پہ لازمی گول گپے کھاتے ہوں ان کی میٹھی چٹنی جو ان کا پانی ہوتا ہے جس میں چھولے دالتے ہیں اور وہ جو پھلکیاں دالتے ہیں وہ پانی بچنا ٹیسٹری لگتا ہے اور ایک جو یہ پھلکی بنا کے دیتے ہیں وہ سیویاں دال کے جو کہتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے گول گپے کیوں زیادہ پسند آتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ گول گپے کی اصل وجہ کیا ہے جو مجھے زیادہ پسند آتے ہیں یہاں کے جو سٹاف ہیں ان کی بات میں یہ کہنا چاہوں گے اس ویری ویری سویٹ اور ویری بیوٹی فول سٹاف بہت اسپیک کرتا ہے یہاں پہ اپنے لوگوں کی اور بہت اچھا سرف کرتا ہے یہاں کے دیکھیں گول گپے اندر یہ سارا سٹاف بھر کے دیتے ہیں یہ میں نے چٹنی ڈالی اب یہ جو چٹنی ہے رہیے نیچے سے نہیں نکلے گی اور یہ جو پانی بھی ہے وہ نیچے سے نہیں نکلے گا ان کا جو کہنا چاہیے گول گپے کی جو پھلکی ہوتی ہے یہ اتنی کربسی یمی سی بنی ہوئی ہے اور اتنا پوری صحیح بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اوپر نیچے سے نکلتی نہیں ہے پانی اور آپ آرام سے کھا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے ہوتا ہے اتنی یمی اور یہ وہ پھلکی ہے جس کی میں بتا رہی تھی لیکن میں اس میں پانی گیراؤں گی اوپر سے نیچے تا ہے کیونکہ فل آلو کی اس سے بھری بھی ہوتی ہے اور اوپر اس کے یہ وہ سیبیا ہوتی ہے تو میں اس طرح کو پورا ڈیپ کر کے کھاتی ہوں سو بس آپ لوگوں سے مجھے یہی کہنا ہے کہ ایک بار ضرور آئیے گا مجاہرہ میں اس ہوتل میں آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت مزا آئے گی اور آپ کو واقعہ لگے گا کہ یہاں پہ بہت رسپیکٹ کے ساتھ ہر چیز کی جاتی ہے اور دیا جاتا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ